اسلام آباد کے تھانوں میں بند موٹر سائیکل فروخت کی جانے کا انکشاف ہوا ہے موٹر سائیکلوں کی فروخت میں علاوز دو اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا تفصیل جانتے ہیں دون نیوز کے نمائندے شکیل قرار سے شکیل قرار معاملہ کیا ہے بتائیے گا بلکل تھانوں میں جب مختلف موٹر سائیکل بند کی جاتے تھے اس کو مارکیٹ میں فروخت کی جانے کا انکشاف ہوا جس پر ایس ایس پی آپریشن اصلاح شاید میں ناصر نوٹس دیا بلکہ انکشاف کرنے کے بعد دونوں پولیس اہلکاروں کو نوکری سے فارق کر دیا ہے اس کے والے سے بتا جارہا تھا کہ ایک تنور کا مارکانے کا مہرر حق نواز شامل ہے اور اسی طرح کمپیوٹر آپریٹر مقبول شاہ ہے وہ بھی اس نے ملوستہ دونوں کو ایس ایس پی کے حکم پر نوکری سے برخواست کر دیا گیا بہت شکریہ آپ کا سن میں تائینات اسسٹن کمیشنرز کے لیے ایک سو ارتیس فور بائی فور ڈبل کبن گاڑیاں خریدی جائیں گے محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن سن کا گاڑیوں کی خریداری کے لیے دو ارب روپے ریلیس کرنے کے لیے محکمہ خزانہ کو خط لکھ دیا تفصیل جانتے ہیں دون نیوز کے رمائندے خاور حسین سے خاور بتائیے گا مزید تفصیلات جی سن میں تائینات اسسٹن کمیشنرز کے لیے ایک سو ارتیس فور بائی فور گاریاں خریدنے کا فیصلہ سندھ حکومت بھی کیا تھا جس پر اب محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے دو ارب روپے ریلیس کرنے کے لیے محکمہ خزانہ کو خط لکھا گیا ہے ان گاریوں کی خریداری کے حوالے سے جو بجٹ دو ازار چوبیس پچیس منظور ہوا تھا اس میں گاریوں کے پیسے رکھے گئے تھے سن میں بھرتی ہونے والے تائینات جتنے بھی اسسٹن کمیشنرز ہیں جن کی تعداد ایک سو ارتیس کے قریب ہے انہیں یہ ڈبل کے بین گاریاں دی جائیں گے اسسٹن کمیشنر نئی گاریوں میں کاروائیوں کے لیے جا سکیں گے ٹیوٹا ریوو ڈبل کے بین گاریاں خریدی دیں کے لیے جو ہے وہ ٹینڈر کیے گئے ہیں اور اب ان کی ایک گاری کی قیمت تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ ہے تقریباً ڈیرڈ روڑ کے قریب ہیں تو یہ ایک سو ارتیس گاریوں کی جو پیمٹ ہے وہ اب میک میں خزانہ سے مانگی گئی ہے تاکہ یہ گارییں خریدی جا سکیں بہت شفیقی آپ کا